حیرت ہوتی ہے یاد جو جھوٹے دھرم والے ہیں وہ اپنا نشان لے کے چلتے ہیں تو سچے دھرم والا ہے تو اسے دھو بال نہیں رکھے جاتے ہیں بتانا تیری دھاری سے سری رو نہ کہہ اور تو کیا کہتا ہے چاہی نہیں آیا بھی وقت آئے گا تو رکھنے ہی ہے ہے نا یہی کہتے ہیں نا وقت آئے گا تو رکھنے ہی ہے کب آئے گا وقت کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا اچھا چل بتا وقت کب آئے گا کہ جب شادی ہو جائیں میں نے کہا ایک بات بتا اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا کی آج تک اگر دھاری کا وقت نہیں آیا تھا کہ نکل آئی تو یہ اس وقت کیوں نہیں نکلی جب تو پیدا ہوا تھا کوئی دھاری کے ساتھ پیدا ہوا تمہیں بولو پیدائش دھاری کے ساتھ ہوئی ہے اور دانتوں کے ساتھ بینہ دانت بینہ داری کے آئے جبکہ دانت جمانے کے رب کو پھر اس نے پیٹ میں کیوں نہیں جمائے اس کی وجہ کیا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو خالق ہے مالک ہے کائنات کا پالن آ رہے اس نے ہمیں لیور دیا اس کے علم میں کہ یہ کتنی پاور رکھتا ہے وہ جانتا تھا اگر دانت دے دیئے کچھ پک کی چیزیں چوائے گا لیور سے حضم نہیں ہوئی اس لیے اس نے دانت دیا ہی نہیں جب لیور مضبوط ہوا تو دانت جمائے پھر بتا کچھے جمائے کے پکے کون سے دودھ کے دانت دودھ کے دانت دینا یہ کوئی اور بھی دودھ کے دانت اچھے ایک بات بتائیے اس نے آنکھ ایک بار دی کان ایک بار نا یہ انگلیاں کسی کی کٹ جائے پھر سے پوری انگلی جمائے گی ہاتھ کٹ جائے پھر بن جائے گا نہیں نا اس نے ساری چیزیں ایک بار دی دانت دو بار کیوں دیئے دانت دو بار کیوں دیئے وہ لوگ سنے جو کہتے ہیں بھی وقت نہیں ہے اس نے پہلے کچھ نہیں دیا کیونکہ لیور کمزور تھا پھر اس نے جب لیور تھوڑا مضبوط ہوا تو تھوڑے مضبوط دانت دیئے پھر جب خوب مضبوط ہو گیا رب نے وہ توڑ کے دوسرے نکالے پھر وہ پچاس سال ساٹھ سال چلے اس نے وہ بھی توڑ کے گرا دیا پھر نکالے ہی نہیں کیوں نہیں نکالے اس کی وجہ یہ ہے اس نے لیور کمزور تھا تو کچھ نہیں کی دیا تھوڑا مضبوط ہوا تو توت کے دانت اور مضبوط ہوئے تو پکے دانت ساٹھ سال کے بعد پھر لیور کمزور ہو گیا اس نے پھر دانت توڑ کے نکال کے لگ دیئے اب تو مضبوط چیز نہیں کھا سکتا اور یار بتا تو شکی جس نے دانت بھی مخصص سے پیدا کیے بینا ضرورت دانت تو موں میں نہیں رہنے دیتا تو بتا وہ تیرے چہرے پہ داڑی بینا ضرورت کیسے جمع سکتا ہے تو کہتا وقت نہیں آیا ہے داڑی کہتی نادان یہ تجھے لگتا ہے اس نے کہا سوڑ جوانی آتی تلقے جب چہرے پہ داڑی آیا کرتی ہے اور یاد راک داڑی مردوں کے ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے داڑی کس کی یہ لوگ نہیں بول رہے مسئلہ ہے جن کی ہے وہ تو بولنے بھئی باقی لوگوں کو تو گالی لگ رہی ہو بھی نہ مگر جن کی ہے وہ بولنے داڑی مرد کی پہچان ہے تو بار بار مڑاتا وہ پھر نکنتی ہے پھر مڑاتا پھر نکنتی ہے ہے کہ نہیں وہ کہتی مجھے راک راک کام آم لیکن لوگ کے وقت نہیں آیا وقت تو بیٹے یہ مرنے تک چلو جوان تو ہیں جوان جن کے پہر کبر میں لٹک گئے وہ بھی شیفنگ کر رہے ہیں صبح ہی صبح تھپڑ مار دو تو دانت آنک ناک ساری بار لیکن فیشن میں کمی نہیں بڑھے کوئی اور بھی دن آنا ابھی تیرا کوئی آرے تھے تو انتظار تا شادی ہو جائے شادی ہو گئی تو کہنے لگے سفیدی آ جائے ایک آس تو تھی نہ کہیں نہ کہیں لیکن تو تو مرنے لگا تو یہ کس کا انتظار ہے جی پھر سے بچہ ہوگا تو داک چیرے پہ احسان بھولا مینہ کلال کھا حضور نہیں آئے تھے تجھے بازار میں بیچہ جا رہا تھا میرے حضور نے تیرا ہاتھ پکڑا اور کہا تھا جس نے سفید بالو والے کی عزت کی گویا اس نے مدینی والے محمد کی عزت کرڑا رہا کہ تجھے عزت حضور نے دی تو داڑھی رکھ لے کیوں نہیں رکھتا ہے مزدورو داڑھی رکھنا اس لیے کہ حضور سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا حضور آئے ہاتھ پکڑے مزدور کے فرمایا القاسب حبیب اللہ جو محنت کر کے بچے پا لے گا اللہ قیامت میں ان کو اپنے حبیب کی صفوں میں جگہ دا یہ عزت ہے کس نے بخشی میرے مصطفان تو ظاہر ہے جس کا احسان ہے اس کا کچھ تو ماننا پڑے گا مانیں گے نہیں توڑی بہت شکی بولو کتنے لوگ حضور کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہر مومن کی تمنہ ہونی بھی چاہی میں تو کہتا ہوں جیتے جاگتے ہاں کھلی آنکھوں سے حضور کا دیر آدھ میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ہم سمجھاتے ہیں لیکن یاد رکھنا مرگے کھا کے حضور کا دیدار نہیں ہوتا اسی کے روم میں لیٹھ کے حضور کا دیدار نہیں ہوتا جب حضور کے نام پہ پتھر کھائے جاتے ہیں تب حضور کا دیدار ہوتا ہے جب حضور کے نام پہ دل ٹوٹتا ہے نا تب حضور کا دیدار ہوتا ہے وہ کیا تھا بڑا غریب آدمہ تھا اللہ سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمار مار تھا حجام حجام سمجھ دینا نائی بال پانٹ لیکن اس نے بڑے دنوں سے پیسے کٹے کر رکھے تھوڑے 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 پیسے ہو گئے نا پھر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیکھے آیا آیا تو آنکھیں بند رکھتا تھا کسی نے کہا یار جب سے آئے ہو آنکھیں بند کیوں رکھتے ہو کیوں آنکھیں بند رکھتے ہو اس نے کہا راز ہے اس نے کہا کیا کہا میں بڑی مشکلوں سے مدینہ شریف گیا تھا جب حضور کے روزے کے پاس پہنچانا تو بس جالیاں نظر آئیں وہاں پہ متبواہ کھڑا تھا میرا عشق اپنی جگہ متبواہ پہنی جگہ میں بڑھا اس نے کہا شر میں نے اس کی ناسو گی میں دوڑ کے جالیوں سے لپٹ گیا اس نے چھوڑانے کی کوشش کی یار میں نے نہیں چھوڑا اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ پہ لٹھی آنی کہتا اتنی تیز لٹھی لگی نا کہ اس کے درد سے میں بہوش ہو کے گر گیا کہتے ہیں مگر قربان ان کی رحمت ہو گی ادھر بہوش ہو کے گراؤ ادھر آکے انہوں نے گود میں سمال لیا تھا کہتے ہیں انہوں نے میرا وہ ہاتھ پکڑ رکھا ہے جس پہ میرے لٹھی لگی تھی میں نے رو کے کہا یار رسول اللہ دیکھتے ہیں میرے ہاتھ پہ کتنی زور سے لٹھی مالی گئی ہے کب محبوب نے ہاتھ میں لے کے کہا تھا اوہ بابے محبوب تک آنے کے لیے لٹھیاں کھانی پڑ جایا کرتی ہیں میں کہنا چاہیتا ہوں یار اگر حضور سے ملنا گئے تو ایسی قلوم میں نہیں ان کے نام پہ چھوٹ کھا آنسو باقا کوئی آئے نہ آئے تیرے آنسو خوچنے کے لیے گھنمتیں خسرہ سے آقا کبھی ان کے نام پہ چھوٹ کھا کے دیکھو لیکن کھاتے نہیں لڑکی والے نے کہا داڑی ہوگی تو لڑکی نہیں دیں گے داڑی نہیں ہوگی تو نکاح کریں گے تو ایسے مرگیا جیسے ایک ہی آئی جی اور قرآن دازی جی یہی ملے گی جسے ملے گی نام اس کا آگیا باقی ہے ہی نہیں اگر کہتی داڑی مونڈا تو پہلی فرشت میں جا کے شیوینگ کر کر داڑی ملڈا کے چکنا ہوگی جا رہے ہیں پھر اس کے بعد آتا مولانا کے پاس تعویز دے دو تعویز دے دو کیا ہوا کہ جناب عورت کنٹرول سواہر ہے کیا مسئلہ ہے بھئی شورہ اہل سنت حضرت شبیر برقادی صاحب قبلہ نارے تکبیر دیکھو بھئی شبیر بھائی آجوکے نا اب آپ بیٹھ جائیں دو چار منٹ میں بات پوری کر رہو اور کر رہے ہیں میری طریقے داڑی ملڈا تو لڑکی دے دیں گے تو تم نے داڑی ملڈا لی اس بات پہ کہ ایسے لڑکی نہیں ملنے والے ہیں یہ سوچ کے داڑی ہیں ملڈا ہی میں کہتا ہوں دیوانے چیلنج ہے میرا اگر کوئی یہ کہے کہ داڑی ملڈا ورنہ شادی نہیں کریں گے لا تمار دے ایسی لڑکی کو جو داڑی ملڈانے کے بعد آئے اس سے کہہ دے تیرے جیسی ہزاروں آسکتی ہیں شادی سے پہلے داڑی رکھ لیں کیوں اس لیے کہ یہ انٹی وائرس ہے کیا آگئے انٹی وائرس سارے بولو انٹی وائرس خدا کی قسم یہ آگے والے لوگ جو ہیں جلسہ کامیاب کر رکھا ہے ان لوگوں نے جلسہ کامیاب یہ رکھا ہے تو یہ ہے انٹی وائرس اچھے ایک بات بتاؤ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میری بیوی نیک ہو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جنہوں نے ہاتھ اٹھا دیں اللہ سب کو نیک بیوی عطا فرماتے ہیں پہلے سے کوئی کڑھوڑ آگئی ہے تو اللہ اسے دوسری نیک عطا فرما دے بات بات کرو اچھی دعا کر دی میں دی میں دی میں سب جاتے ہیں نا بیوی نیک کو سب کو نیک چاہیے نا مولوین کو بھی نیک چاہیے نیچہ والوں کو بھی نیک چاہیے سچی ہے نا کیا کرتے رشتے سے پہلے اممہ کو بھیجتے ہیں اممہ دیکھ گیا لڑکی کیسی ہے اممہ گئی اممہ بھی اممہ ہی ہوتی ہے ناشتہ اچھا ہو گیا تو لڑکی پسند پھر کچھ بھی ہے اممہ کا ناشتہ اچھا تو لڑکی پسند اور اممہ کا ناشتہ انیس رہ گیا پھر لڑکی ولی یہ کیوں نہ ہو اممہ کہتی ناک ٹیڑی ہے لڑکیاں بھی چلا کر پھر اسے کوئی نہیں کھان سکتا ماں جاتی ہے کیا دیکھتی ہے چہرہ کیسا ہے غوبصورت ہے لب و رخصار کیسے ہیں اچھے ہیں قد و قامت کیسا ہے دیکھ لیا دیکھ کے آگے آئی جب آٹھ دن کے بعد یہ تلہن بن کے آئی اور اس نے آکے سہر اگلا تم ماں سے بیٹا کہتا گئے کیا دیکھتے آئی تھی تم ماں بھی کہتی گئے میں نے زاگر دیکھا تھا دل میں جھاک کے نہیں دیکھا تھا دل کا کیسے پتا چلے گا لڑکی کیسی ہے اس کا کوئی میٹر نہیں ہے تو آپ میں تجھے بتا دوں اپنے چہرے پہ تاری لگا لے کسی میٹر کی ضرورت رگی ہے اگر تیرے چہرے پہ تاری ہوگی تو تیرے گھر کے اندر ابلیس کی خالہ نہیں آئے گی تیرے گھر کے اندر پھر وہ ہی آئے گی جو کنی سے فاطمہ ہوگی کنی سے مصطفیہ ہوگی میرا مفید مشورہ رکھو دھاڑی تاکہ بھی اچھے ملے اور سمجھ لو جسے داڑی گبارہ نہیں تجھے کیا لگتا اسے شوہر کی خدمت گبارہ ہوگی تو کہہ گا لا پانی تو کہہ گی خود پی لے کھانا کے رکھائے کرم کر لے مجھے سر میں درد ہے کا کم میں بھی نہیں تھکی اس لیے کہ انٹک پیس لے کے آیا داڑی رکھ پھر جو تیرے گھر میں آئے گی تو تھک کے آئے گا تجھ سے پہلے دروازے پہ آکے کھڑی ہو جائے گی ہاں تیرے چہرے کو دیکھ کے وہ اپنا اپنا میٹر سیٹ کرے گی کہ اس کے چہرے پہ کیا کہا اگر لگے گی تھکا کہا اپنی خواہش نہیں رکھے گی گردن جھکا کے تیرے ساتھ رکھے گی تجھے خوش رکھے گی یہ کب ہوگا جب شادی سے پہلے داڑی داڑی رکھو گے ایسے کٹ نکال کے لارے بچھو والا ایک کے سر پہ دیتا اتنا بڑا کیرہ بنایا میں نے کہا دنیا میں ہی عذاب آگئے ایک نے داڑی نہ ایسے کٹ مارا جیسے کسی نے اس کے آپریشن کیا تھا تو ٹاں کے رہ گئی ہے زخم ہوتا کہیں تو بھال نہیں جمتے ایسے کٹے پھٹے مول یہ گھوم رہے صرف کس کے لئے بتا تو سکی تُو نے تاڑی میں کٹ لگایا تاکہ تری محبوبہ تری تعریف کرے تُو نے ٹریس تماشو والی پہلی تاکہ تری محبوبہ کو پسند آجائے تُو نے چہرہ سے یا یاشو والا بنایا تاکہ تری محبوبہ کو پسند آجائے تجھے کیا لگتا کہ اس کی پسند سے زندگی گزرے گی وہ تجھے خدا کا واسطہ اس کی رضا کے لئے چہرے نہ بھی گال اگر بنا نہ گئے ایسا چہرہ بانا جو خدا کو بھی پسند ہو مصطفیٰ کو بھی پسند ہو رباس کو پیغن جو خدا کو بھی پسند ہو مصطفیٰ کو بھی پسند ہو اور تیرا چنازہ اٹھے اور فرشتے قبر میں تُس سے کہے ما کنتا تقولو فی حق عاد الرجل ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو جھوم کے کہتے انہیں جانا نہ رکا خیر سے کام لیلہ کی اخند میں دنیا سے مسلمان اور یاد رکھنا یہ جو تباہی آرہی ہے نا ہمارے عمل کی وجہ سے آرہی ہے ہمارے عمل کی وجہ سے ایک جگہ گیا جلسے میں اس سے والا پردے پر تقریر کر دی ہو وہ خود کی ٹوپی تھی نہیں کر بھی میں نے سیدھی بات کہی جب سے بھائیوں نے ٹوپیاں اتار دینا تب ہی سے بیٹیوں نے دوپٹوں اتار دی بھائی ٹوپیوں کی بابند ہو جائیں بہنے دوپٹوں کی بابند ہو جائیں ٹوپیوں سے بوجھ لگتا ہے تو بہنوں کو دوپٹوں سے بوجھ لگتا ہے اس لئے ٹوپیاں لازم کر لو بہنے دوپٹے اوڑ لیں گے